اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں جناب میں اپنے ایک دوست کے پاس آیا ہوں انہوں نے یہاں پہ ہمارے علاقے میں ایک بھٹا تمیر کیا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس بھٹے کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دی جائے کہ یہ اس کی انویسمنٹ کتنی ہے اور کتنے ایریے میں یا کتنے ایکڑ میں یہ تمیر کیا جاتا ہے میرے ساتھ ہیں جناب جوید اقبال رانہ جوید اقبال صاحب تو ان سے ان کے بھٹے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کے مکمل ٹٹیل لیتے ہیں اور انویسمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے اور اس پہ کون کون سی پرابلم جب یہ بھٹا تمیر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کتنی پرابلم آتی ہیں اور لیبر کا ایشو ہوتا ہے عام طور پر بھٹوں کے اوپر تو اس کے بارے میں بھی انفرمیشن لیتے ہیں تو چلیے ہم آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم آپ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے یہ جو آپ نے بھٹا تمیر کیا ہے اس میں آپ کو جگہ کتنی چاہیے ہوتی ہے کتنے اکر کا رقبہ جو آپ کو رکوایڈ ہوتا ہے اس میں یہ داسلہ کا بھٹہ ہے بھائے بھجان اس کے اندر گاربن دس اکڑ کی ضرورت ہے دس اکڑ زمین کی ضرورت ہے دس اکڑ ہونا ضروری ہے اس میں آپ مجھے پارٹیشن کر کے بتائیے گا کہ بھٹا کتنی جگہ پہ لگتا ہے اس کے لئے انٹے کتنی جگہ پر آپ تیار کرتے ہیں پھر ان کو سٹور کرنے کے لئے کس جگہ پر اس کو آپ رکھتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ تین اکڑ تو یہ اپنے گیرے میں لے لیتا ہے بھٹے کی تعمیر وہ تین اکڑ میں ہوتی ہے تین اکڑ میں ہوتی ہے اور اس کے جو انٹے نکالنے کے لئے وہ پیڑو گارہ ہوتے ہیں سات اکڑ ان کے لئے انہیں ضروری ہے انٹے نکالنے کے لئے سات اکڑ ضروری ہے مٹی آپ کہاں سے لیتے ہیں اس کی انٹے نکالنے کے لئے انٹے نکالنے کے لئے یہاں سے غالبن گاؤں کے لوگ آنا جو وہ خود یہاں کے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے زمین نیچے کروانی ہے آپ مٹی اٹھا لیے یہاں سے مطلب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری زمین سے مٹی لے لیں اس میں خاص قسم کی مٹی کی ضرورت تو نہیں ہوتی نینے خاص ہونے چاہیے دیکھو ریت وغیرہ نا جو وہ نہیں ادھر وہ کامیاب ہوتی ہے پکی مٹی ہونے چاہیے جس سے وہ میرا زمین ہی نہیں بولتے وہ انہیں ضروری ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جوید بھائی آپ کو یہ بتاہیے کہ جب آپ بھٹا لگاتے ہیں تو آپ کو کم کم کتنے پیسے آپ کے پاس مجود ہونے چاہیے کہ آپ آسانی کے ساتھ ایک بھٹا لگا سکے دیکھو بھائی وہ تو بھٹے پر ڈپنڈ کرتا ہے اگر چھوٹا ہے تو غالباً کم رقم میں چاہیے گا یہ ہمارا ہے جو یہ دسلاح کا غالبن ٹھیک ہے نا اس کے اندر ہم نے سوہ تین کروڑ کا انویسمنٹ کیا ہوا ہے سوہ تین کروڑ میں اس میں زمین بھی آ جاتی ہے کہ صرف جو انا وہ اوپر جو انویسمنٹ ہوتی ہے نہیں وہ ادھر اوپر ہی ہے جہا زمین وہ ادھر غالباً چار اکڑا جو نا ان کا وہ ٹھیکہ بھی اس علاقت کے اندر درجہ ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو اگر زمین کے علاوہ تقریباً تین کروڑ جو انا وہ چاہیے ہوتا ہے میں جسے دیکھ لگائی ہو رہی ہے یہ کام اوپر اوپر را نیچے تو آئی نہیں رہا صحیح ہو گیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھٹا ہے یہ کتنی انٹیں ایک ٹائم پر نکال سکتا ہے اور اس کے لئے اگر آپ انٹیں لگاتے ہیں اس کے اندر یہ جو ردے ہوتی ہیں داروتین کے اس کے اندر کتنی انٹیں آ جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لئے آپ کو ٹائم کیتنا چاہیے ہوتا ہے کہ ایک انٹ جو آپ رکھتے ہیں وہ پکے تیار ہو جائے سر جیے نا ایسا ہے کہ آپ کی ڈیلی ہے نا جو داسلہ کا بٹھا ہے نا اس کے اندر زانہ کی نا پینتیس آزار انٹ جو کچھی ہے وہ اندر آنی چاہیے ٹھیک ہے اور اتنی ہے جو وہ پکی ہوتے ہیں نکاسی سے نکل جاتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ٹائم میں آپ کتنی انٹیں جو ہیں وہ یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں اور تیار کرنے کے لئے وہ ادھر یہ گیڑ ہوتا ہے سار جی غالباً چالیس دن کے اندر اندر یہ کمپلیٹ کار دیتا ہے چالیس دن لگتے ہیں مطلب ایک انٹ جب لگتی ہے اس کو یہاں پہ سٹور کر لیا جاتا ہے پکانے کے لئے تو اس کو چالیس دن کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پکتے ہیں آگ چال رہی ہے نا چالیس دن کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا گیڑ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے ایک انٹ تو نہیں گاربان صاحب دس لاکھ جو بھی مسرنگ یہاں پہ کتنی انٹیں ایک ٹائم پہ آپ جو نکال سکتے ہیں ادھر سٹور کر سکتے ہیں بھٹے میں وہ تو کچھ ڈیلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے گاربان وہ ادھر سے نکالیں گے نا جو وہ گاربان تیس پہ انتیس ہزار ادھر لگا دیں گے پکی اگر آگ چال رہی ہے تو اتنی گاربان پچھے سے نکل جائے گی مطلب ایک میرا کہنے کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو بھٹے ہیں یہ کتنی انٹوں والے ہیں بھٹے ہیں یہ بھائی جان دس لاکھ ہے دس لاکھ ہے ٹھیک ہے تو میکسیما آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بڑے بھٹے ہیں وہ اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ چھوٹے بھی ہیں یہ تو بھٹے ہیں سب سے زیادہ زیادہ کتنی انٹی جو ہوتے ہیں یہ 22 ڈاک کا بھٹا ہے بھجان ٹھیک ہے اس کے عیدے ہیں گاربان چوبیس ٹھیک ہے اور اس کی ڈککیں بھائی اکی سے لیکن اس سے زیادہ بھی بڑے ہیں جن کے عیدے بھی 33 ڈاک ہیں ڈککیں بھی کافی زیادہ ہیں اور غالباً ان کے اندر پچیس لاکھ بھائی اینٹ ایک ٹائمٹ سٹور کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے لیبر کا عام طور پر اکثر دیکھا ہے میں نے کہ ایشیو ہوتا ہے کہ لیبر نہیں ملی ہوتی ملتی بھی ہے تو وہ پھر اپنی ڈیمانڈ زیادہ رکھتی ہیں تو آپ لیبر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ لیبر کی کیا پریشانی ہوتی ہے آپ کو لیبر کی سر جی بہت پریشانی بنتی ہے وہ ایسا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ان کو اٹھانا بھی ہو تو چار پانچ لاکھ رپے ان کے اوپر پہلے انویسمنٹ کرنا پڑتا ہے مطلب انہوں نے کسی سے لوگوں سے بھٹے والوں سے کرزہ لیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو دینا پڑتا ہے پھر وہ آپ کی طرف آتے ہیں پھر وہ آتے ہیں ہماری طرف ٹھیک ہو گیا تو کتنی لیبر آپ کو چاہیے ہوتی ہے یہ جب بھٹا تیار کرتے ہیں ایسا بھٹے کے لیے میں غالباً جو ارزانہ کی ہٹ نکلے نا وہ پانتالی سے پچاس ہزار ڈیلی بیس پر نکلنی چاہیے اتنی لیبر ہمارے پاس درکار ہونی چاہیے نہیں لیبر کتنی داس بندے بیس بندے تیس بندے کتنے بندے چاہیے ہوتے ہیں یہ بیس لوگ کام کرتے ہیں دو چار ارزانہ کی چھٹی بھی کار لیتے ہیں مطلب ایک ٹائم سے بیس لوگ کسی فکشی کسی کی گمی ٹیک ہے وہ ایسا وہ کام ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے یہ اس کو کیا کہتے ہیں چمنی کہتے ہیں یہ چمنی ہے چمنی یہ کتن دیر میں تیار ہو جاتی ہے ڈیڑھ ماہ لگے تھا ڈیڑھ ماہ لگا تھا تو پھر باقی یہ جو ایڈیا سارا جو آپ نے کبر کیا ہے اس پر مالک جلدی میں سٹار کرے تو یہ پانچ چھے ماہ میں سٹار ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو آپ جب یہ تیار کر لیتے ہیں کس جگہ بھیتے ہیں پتوں کی چونیاں کہاں بھیتے ہیں ادھر کچھ تو لوکل بھی سیل ہو جاتی ہے ہمارے گاؤں کے یا شہر کے ادھر آدمی آگے خود لے جاتے ہیں صحیح ہے اور زیادہ تار ادھر لاہور جا رہی ہے سیالکٹ جا رہی ہے صحیح ہے وہ ادھر سے اٹھا رہی ہے تو وہاں پہ اگر آپ لاہور بھیجیں تو وہاں آپ کو رینٹ کتنا پڑ جاتا ہے بھیجنے کا دیتے ہیں پہلے تو ڈیزل جب کم تھا پہلے بھی ہم دے رہے ہیں چارزار لوڈنگ اور آن لوڈنگ ایک ہزار اینٹ جو ہے وہ اس کا رینٹ چارزار پہلے چارزار پہلے تو ابھی اندازن کتنا ہو جاتا ہوگا ابھی وہ بہتے ہیں پانچزار ساڑھے پانچزار ابھی ساڑھے پانچزار بہتے ہیں تو اچھا مجھے تھوڑا سنا اینٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو اینٹ ہے ایک اینٹ پہ آپ کا خرچہ کتنا آجاتا ہے سر جی اس پہ تیار ہونے سے مطلب مٹی سے لے کے اینٹ مکمل تیار ہونے تک سات سے آٹھ روپے آجاتا ہے سات سے آٹھ روپے آجاتا ہے تو مطلب آپ ابھی کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں جو سرکاری ریٹ ہے ابھی سرکاری کا تو پتہ نہیں ہماری طرف تو زلہ اوکڑا میں جو وہ فکس کیا ہوا ہے گورمنٹ نے کتنا ریٹ کیا ہونے انہوں نے تو کیا ہوا چانویس روپے ہے مطلب وہ ساڑھے نو روپے کی ایک اینٹ تو ادھر ہم کر رہے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسندے ہی ہوگی میں اپنے بھائی جوید رانا جوید اکبال سے اجازت چاہتا ہوں تو رانا صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ